اسلام علیکم creative writing course کے سیشن میں بات ہوگی adjectives کی adjectives وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی noun کو یعنی کسی شخص کو جگہ کو یا کسی چیز کو describe کرتے ہیں یہ بڑی ایک colorful اور interesting چیز ہوتی ہے جیسے ہم زندگی میں بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت چالاک ہے یا وہ کنجوس ہے یا وہ بہت جینریس ہے so یہ ایک ہماری conversation کا اور ہماری communication کا ایک بہت important حصہ ہوتا ہے یا ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ بڑی peaceful ہے, tranquil ہے یا وہ بہت noisy ہے یا بہت crowded ہے this is a very important part of the communication and the written word that we are going to learn to do اس کا مقصد کیا ہوتا ہے adjectives کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی fancy fancy words use کریں اور اپنی vocabulary show کریں لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ناؤن کو describe کرنا ہے اگر وہ کسی چھوٹے اور آسان سے word سے بہتر ہو رہے تو you are going to select that صرف موٹے اور heavy words use کرنے کے لیے آپ کسی word کو select نہیں کریں گے ایک تو یہ مقصد ہے جیسے کہ یہ دیکھئے یہ جو مثال ہے chicken soup for the soul کی کتاب میں سے لی گئی ہے for me seeing this group was like discovering a lost ancient tribe یعنی اس کے لیے وہ اتنے alien اور different اور کسی اور وقت کے لوگ اس کو لگ رہے تھے جو character یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک lost ancient tribe لگ رہا تھا so that's why these adjectives have been used پھر اس کے آگے اس نے لکھا ہے some of the boys were follow the wind free spirits follow the wind کی بیس میں hyphens لگا کے انہیں اس کو ایک adjectives کی طرح use کیا کہ کتنے free تھے اتنے free تھے کہ وہ ہوا کے دوش کے اوپر سوار تھے جس طرف کی ہوا تھی وہ ادھر جانے کے لیے وہ free تھے تو یہ ایک freedom کیا ان کے اور کسی کسی barriers سے بالکل آزاد ہونے کے لیے انہوں نے یہ adjectives use کیا اور یہ ایک it gives you an impression and creates an image in your mind that's a nice and good and useful way to use adjectives اس کے لیے adjectives کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی لکھائی کو ستھرا کریں اور جاہر اپنا meanings تو convey کریں گے لیکن یہ ہے کہ compact طریقے سے اپنا meaning convey کریں جیسے کہ آپ نے اگر یہ کہنا ہے کہ somebody is very tiny تو بجائے یہ دو words کرنے کے use اگر آپ کے پاس adjectives کی اچھی vocabulary ہے so then you can instead say she is very petite یعنی جس کو مردو میں نازوک یا دھانپان کہتے ہیں اس کے لیے word use ہوتا ہے petite تو اور اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہے somebody is very happy تو you can happy کے لیے بہت سے words ہیں بہت سے adjectives ہیں جو happiness کو اور also sadness کو describe کرتے ہیں تو happy کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں she was اور he was elated اور ecstatic اس کا جس دن result آیا یا lottery نکل آئی she was elated اور she was ecstatic تو اس طرح آپ جو ہے اگر آپ کی vocabulary adjectives کی اچھی ہے تو آپ ایک word میں اپنی بہت سا مطلب convey کر سکتے ہیں instead of saying very یہ extremely یہ lazy writing کی نشانی ہوتی ہے very اور extremely کا زیادہ استعمال تو یہ these are one of those words جو جب آپ ویڈنگ کریں اپنے لکھے کو edit کرنے لگیں تو یہ very وغیرہ type کی words ہٹا کے کوشش کریں کوئی ایک جامع لفظ استعمال کریں جس میں آپ کا پورا مطلب convey ہو رہا ہو کچھ adjectives جو ہیں وہ ہماری روز مرا کا اتنا حصہ بن چکے اور اتنے use ہو چکے that they have lost all meaning اب ان کا کوئی مطلب بھی نہیں رہا کیونکہ ہم وہ دن میں ہزار دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو ان میں now originality رہ گئی ہے اور آپ کے اگر آپ لکھے میں use کریں گے بولنے میں تو ایک بات ہے اگر لکھے میں use کریں گے تو آپ کی لکھائی بھی میڈیوکر اور ایوریڈ سی نظر آئے گی جیسے کہ awesome ہماری زبان میں ہر چیز awesome ہے weather اچھا ہے تو بھی awesome ہے mountains کی بات ہوگی تو بھی awesome کھانا مزیدار ہے وہ بھی awesome ہے اور food country workplace کوئی شخص کوئی کپڑے everything is awesome اب یہ جب میں آپ کو بول رہی ہوں آپ کو سن کے بھی کوفت دوری ہوگی کہ یہ بار بار ایک ہی word آئی جا رہا ہے awesome awesome اور اسی طرح if you don't have a vast vocabulary of adjectives the reader will also feel bored and will be hit with monotony وہ ایکسانیت کا شکار ہو جائے گا کہ یہ کیا ایک ہی کوئی بھی چیز جو خراب ہے اس کو ہم کہتے ہیں pathetic یہی ساری چیزیں اگر خراب ہوں کھانا جگہ شخص محول ہم کہیں گے یہ pathetic ہے حالانکہ اس سے کوئی مطلب کنوینی ہو رہا کہ وہ کس حساب سے pathetic ہے کھانا اگر pathetic ہے تو کیا ہے وہ oily ہے زیادہ گندہ ہے hygienic نہیں ہے کیا ہے آخر مسئلہ کیا ہے so these adjectives are as good as no adjectives یہ کچھ آپ کو بتا نہیں رہے یہاں پہ ایک link بھی دیا ہو ہے اسی طرح کے اور بہت سے links ہیں جس کے اوپر آپ کو اپنے interest کے اور اپنے topic کے مطابق adjectives تلاش کرنے میں سہولت ہے وہاں سے آپ adjectives دیکھیں لیکن please جیسے کہ اگر میں کہ وہ کوئی بچہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہے تو بچے کے لئے ہم نوٹی کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بڑے لوگ جیسے اخبار میں اکثر پڑتے ہیں مس کرینٹس جو کہ ہلڑ بازی کری کوئی توڑ پھوڑ کر دی کوئی پروٹیسٹ میں کوئی نخصان کر دیا اس طرح کا تو آپ چھوٹے بچے کے لئے مس کرینٹ کا ورڈ یوز نہیں کریں گے اگر اس نے پینٹ گرا دیا یا کریانز گرا دیا اس کے لئے آپ نوٹی کا ورڈ یوز کریں گے ہو سکتے ہیں جب آپ میننگز لک up کریں تو کوئی ملتے جلتے میننگز مل جائیں لیکن یہ کہ it's important to look up the usage also کچھ ہی آپ دلچسپی کے لئے words ہیں جو ان nouns کو describe کرنے کے لئے adjectives use ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بعد میں اور this is a resource for you to look at چھا آئیئے دیکھتے ہیں کہ adjectives ہیں اس سے ہل بھی لے سکتے ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے کون سے adjectives لگا سکتی ہوں اس میں ایک ترخت ہے اور یہ بلکل کنارے پہ ہے پانی بلکل کنارے پہ ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے اگر یہ شخص ہوتا ہے انسان ہوتا اور اس کی personality ہوتی تو یہ بڑا کوئی باہمت انسان ہوتا میں اس کا نام سوچ رہی ہوں the daring tree اور اس کے علاوہ اس کے پتوں کی رنگ change ہو رہے ہیں اورنج ہو گئے ہیں اس کے برابر میں وہ yellow ہے اور پہلے ہو سکتا ہے green تھے تو میرا دل چاہرہ ہے میں اس کو dynamic tree بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ dynamic وہ ہوتا ہے جو change ہو رہا ہو اور جس میں بہت سی energy ہو اس درخت میں بہت سی energy ہے اس نے پورے سین پہ قبضہ کیا ہو ہے تو اس کی مجھے personality بہت سٹرانگ لگ رہی ہے اور اس کے حساب سے میں نے اس کو adjectives دی ہیں the daring tree اور the dynamic tree ایک اور تصویر ہے اس کو ہم کیا description دے سکتے ہیں کہ یہ sunset کا سین ہے اور خاموش سا ٹائم ہے اس کو خاموش اور peaceful ٹائم ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو سرین بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو peaceful کہہ سکتے ہیں لیکن peaceful کا لفظ بہت استعمال ہوتا اس لئے ہو سکتا ہے میں اس کو نہ رکھ ہوں complete time ہے یہ complete کا لفظ میں اس لئے use کر رہی ہوں کیونکہ اس میں اتنے سارے رنگ ہیں اسمان میں دن کی فیلنگ بھی آرہی ہے شام کی بھی آرہی ہے اور اس کے علاوہ میں اس کو perfect کا adjective بھی use کر سکتی ہوں اس میں سے میں کوئی سے دو رکھ نے تو perfect اور complete ایک جیسے ہے i think i keep complete اور peaceful اور سرین ایک جیسے میں اس میں سرین رکھ اس کی اگر میں نے description بنانی ہے تو میں کہوں گی it's a serین and complete scene and that's how i ختون خاکی اور یہ ہٹ ہے اس کی نیچے چار پائیاں ہیں اور اس کیسے describe کرنا چاہیں گے اس میں لگ رہے کسی کا انتظار ہے کجھو لوگ آئیں گے اور ادھر بیٹھیں گے شاید کچھ کھائیں گے یا گپ شپ کریں گے ایک امید ہے یہاں پہ اس لئے اس سویر کی طرح پرفیکٹ سین ہو اس کو ہم پکچر ریسک بھی کہہ سکتے ہیں عام یہ لفظ استعمال نہیں تو دہتر شاعری وغیرہ میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو گاؤں کی جو پیاری اور چارمی سائید ہوتی ہے اس کے لئے ہم رسٹک کا ورڈ بھی یوز کرتے ہوں تو رسٹک پکچر اور ایڈلک ملتے جلتے اس میں سے میں رسٹک کا ورڈ رکھ رہی ہوں اور ایکسپیکٹنٹ کیونکہ اس سے یہ پتہ لگے جب ہم ایکسپیکٹنٹ کہیں گے یہ سین ایکسپیکٹنٹ ہے کہ آگے کچھ ہونے والا ہے یہ سین ابھی تو بہت قویٹ ہے بچ سمتھنگ اس اگسپیکٹنٹ انڈرسٹک سین یہ کچھ طریقیں جس سے ایڈجیکٹیوز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کون سے آپ کے میننگ کو کنوے کر رہے ہیں اس میں سے غلط یا صحیح کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ کون سا آپ کے میننگ کو بہتر طور پر کنوے کر رہے ہیں